کانفیڈنس پیدا کرنا نہ کی مہلاؤں سے ابھدرتہ کرنا مہلاؤں کے سمان کو ٹھےس پہنچانا پورے رامپور سے تو یہ شکایتیں مل ہی رہی ہیں کہ پولیس مہلاؤں کے ساتھ ابھدرتہ کر رہی ہے لوگوں کے دروازے توڑ رہی ہے دروازے توڑ کر گھروں میں گھوچ رہی ہے لیکن ابھی تک مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا اس ظلم کا پولیس کوئی تجربہ نہیں تھا جبکہ اس کا شکار میں خود ہوئی ہوں میرے گھر کے قریب ہی آزم صاحب کی بہن کا گھر ہے میں وہاں گئی تھی ملنے کے لیے انہوں نے کہا مجھ سے کہا چائے پیلو جب تک مجھے اقتلعہ ملی کہ میری ایک اور رشتہ دار ہیں وہ بیمار ہیں میں ان کے ہاتھ دیکھنے چلی گئی جن کا گھر بلکل قریب میں ہی تھا مجھے پہنچے ہوئے کوئی دو ہی تین منٹ ہوئے ہوں گے کہ تقریباً دو تین سو پولیس والے وہاں آئے اور ان کا پھاٹک اتنی زور زور سے دھڑ دھڑایا کہ ہم لوگ گھبرا گئے کہ کیا بات ہے ان کی جو بیٹی تھی وہ بھئی دیکھنے تو اس نے دروازے نہیں کنی اس کے بعد پولیس والوں نے پورے دروازے توڑ دیئے یعنی کہ لوہے کا پھٹک کب تک کہ اسے ٹھوکڑے ماری ہوئی کیسے توڑا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتی اور وہ اندر آ گئے اندر آنے کے بعد انہوں نے جو مہلائیں وہاں بیٹھی تھی جو بیمار مہلائیں تھی ان کی بیٹی بہو یہاں تک کہ میں بھی تھی اس میں میں اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی بہت ابھدرتہ کی اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آگے ان اسپیکٹر صاحب سے بات کیجئے تو میں نے جب ان اسپیکٹر صاحب سے بات کی تو میں نے ان سے بہت ہی شالینتہ سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے مجھ سے بہت ابھدر بھاشا میں جواب دیا کہ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ میں کیوں آیا ہوں میں نے کہا ظاہر ہے آپ نے دروازہ توڑا ہے آپ اندر گھس کر آئے ہیں اور میرے خیال سے وہ شاید ان اسپیکٹر گنج تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں آیا ہوں یہاں مجھے اقتلاع ملی ہے کہ یہاں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو میں نے کہا یہاں میٹنگ کیسے ہو سکتی ہے ہم لوگ کل چارٹ لوگ ہیں ایک یہ بیمار مہیلہ جو کی پلنگ پر پڑی ہوئی ہیں اور تین ان کی بیٹی ہے ان کی بہو ہے میں ہوں تو ہم تین لوگ میٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو جتنی ابھدرتہ ان سے ہو سکتی ہے انہوں نے کی اور پھر مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ جائیے اپنے گھر میں بیٹھئے ادھر ادھر مد گھومیے روڈز پہ مد گھومتی نظر آئیے اور پانچ تاریخ تک اپنے گھر میں رہیے مجھے یہ چیتاف نے دی گئی تو کیا یہ ابھدرتہ نہیں ہے پولیس کے دورہ کی گئی اور میں نے اس کی شکایت اپنے گھر آنے کے بعد ایس پی رامپور سے کی موقع روپ سے انہوں نے مجھے یہ آشواشن دیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں اور میرا ان سے ابھی یہ انورود ہے کہ اگر وہ انسپیکٹر کو دوشی پاتے ہیں تو ان کے ورودھ میری طرف سے ایف آئی آر لکھی جائے اور اگر آپ میری طرف سے ایف آئی آر نہیں لکھتے ہیں تو پھر پولیس کو بھی آزم صاحب کے خلاف غلط جھوٹی ایف آئی آر کرنے کا